اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ ویڈیوز آتی رہیں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی 22 مارچ سے 24 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تین روزہ سالانہ اجلاس کے اختتام پر وہ تاریخی قرارداد منظور کی گئی تھی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برس اغیر میں مسلمانوں کے لیے ایلادہ وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی اور ساتھ برس کے بعد اپنا مطالبہ منظور کرانے میں کامیاب رہی برس اغیر میں برطانوی راج کی طرف سے اقتدار ایوام کو سوپنے کے عمل کے پہلے مرحلے میں 1936 اور 1937 میں جو پہلے عام انتخابات ہوئے تھے ان میں مسلم لیگ کو بری طرح سے حضیمت اٹھانا پڑی تھی اور اس دعوے کو شدید نقصان پانچا تھا کہ وہ برس اغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اس وجہ سے مسلم لیگ کی قیادت اور کارکنوں کے حسلے ٹوٹ گئے تھے اور ان پر ایک عجب بے بسی کا عالم تھا کانگریس کو مدارس یو پی سی پی بہار اور اڑیسہ میں بھی واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی سرحد اور بمبئی میں اس نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دی تھی اور سندھ اور آسام میں بھی جہاں مسلمان حاوی تھے کانگریس کو نمائیہ کامیابی ملی تھی پنجاب میں البتہ سر فضل حسین کی یونینسٹ پارٹی اور بنگال میں مولوی فضل الحق کی پرجا کرشک پارٹی کی جیت ہوئی تھی غرض ہندوستان کے گیارہ صبحوں میں سے کسی ایک صبح میں بھی مسلم لیگ کا اقتدار نہ ہو سکا ان حالات میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلم لیگ برسغیر کے سیاسی دہارے سے الگ ہوتی جا رہی ہے اس دوران میں کانگریس نے جو پہلی اقتدار کے نشے میں کچھ زیادہ ہی سرشاد تھی اس اقدمات کیے جن سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات اور خطرات نے جنم لینا شروع کر دیا مثلا کانگریس نے ہندی کو قومی زبان قرار دیا گاؤ کشی پر پابندی آئید کر دی اور کانگریس کے ترنگے کو قومی پر چمکی حصیت دے دی اس صورت میں مسلم لیگ کی اقتدار سے محرومی کے ساتھ اس کی قیادت میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ اقتدار سے اس بنا پر محروم کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کہلاتی ہے یہی نکتہ آغاز تھا مسلم لیگ کی قیادت میں دو جدا قوموں کے احساس کی بداری کا اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم کی حمایت کے عفض اقتدار کی برپور منتقلی کے مسئلہ پر برطانوی راج اور کانگریس کے درمیان منعکشہ ہوا اور کانگریس اقتدار سے الگ ہو گئی تو مسلم لیگ کے لیے کچھ دروازے کھلتے دکھائے دیئے اور اسی پس منظر میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ تین روزہ اجلاس بائیس مارچ کو شروع ہوا اجلاس سے چار روز قبل لاہور میں علامہ مشرقی کی خاکسار جماعت نے پابندی توڑتے ہوئے ایک اسکری پریڈ کی تھی جس کو روکنے کے لیے پولیس نے گولیاں چلائیں پیتیس کے قریب خاکسار جامب حق ہوئے اس واقعے کی وجہ سے لاہور میں زبردست کشیدگی تھی اور صبح پنجاب میں مسلم لیگ کی اتحادی جماعت یونینسٹ پارٹی برسر اقتدار تھی اور اس بات کا خطرہ تھا کہ خاکسار کے بیلچا برادر کارکن مسلم لیگ کا یہ اجلاس نہ ہونے دیں یا اس موقع پر ہنگامہ برپا کریں موقع کے اسی نزاکت کے پیش نظر قائد عظم محمد علی جنہ نے افتتہی اجلاس سے خطاب کیا جس میں انہوں نے پہلی بار کہا کہ ہندستان میں مسئلہ فرقاوارانہ نوعیت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے یہاں یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ ہندستان اور مسلمانوں میں فرق اتنا بڑا اور واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرات سے بھرپور ہوگا انہوں نے کہا کہ اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ ان کی الادہ مملکتیں ہوں دوسرے دن انہی خطوط پر تیس مارچ کو اس زمانہ کے بنگال کے وزیرعالہ مولوی فیضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ اس وقت تک کوئی آئینی منصوبہ نہ تقابل عمل ہوگا اور نہ مسلمانوں کو قبول ہوگا جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹوں کی جداغانہ علاقوں میں حد بندی نہ ہو قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے جیسے کہ ہندستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے انہیں یکجہ کر کے ان میں آزاد مملکتیں قائم کی جائیں جن میں شامل یونٹوں کو خود مختاری کا اور حاکمیت آلہ کا حق حاصل ہو مولوی فضلحق کی طرف سے پیش کردہ اس قرارداد کی تائید جیوپی کے مسلم لیگی رہنمہ چودری خلیق الزمہ پنجاب سے مولانا زفر علی خان سرحد سے سردار اورنگزیب سندھ سے سر عبداللہ حارون اور بلوچستان سے قاضی عیسیٰ نے کی قرارداد اس مارچ کو اختتام اجلاس میں منظور کی گئی اپریل 1941 میں مدارس میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد لاہور کو جماعت کے آئین میں شامل کر لیا گیا اور اسی کی بنیاد پر پاکستان کی تحریک شروع ہوئی لیکن اس وقت بھی ان علاقوں کی واضح نشاندہی نہیں کی گئی تھی جن پر مشتمل الہادہ مسلم مملکتوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا پہلی بار پاکستان کے مطالبے کے لیے علاقوں کے نشاندہی سات اپریل 1946 ڈلی کی تین روزہ کنونچن میں کی گئی جس میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے مسلم لیگی ارکین نے شرکت کی تھی اس کنونچن میں برطانیہ سے آنے والے کیبنٹ مشن کے وفد کے سامنے مسلم لیگ کا مطالبہ پیش کرنے کے لیے قرارداد منظور کی گئی تھی جس کا مسودہ مسلم لیگ کے مجلس عاملہ کے دو ارکین چودری خلیق الزما اور عبل حسن نے تیار کیا تھا اس قرارداد میں واضح طور پر پاکستان میں شامل کیا جانے والے علاقوں کی نشاندہی کی گئی تھی شمال مشرکت میں بنگال اور آسام اور شمال مغرب میں صوبہ پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان تحجب کی بات ہے کہ اس قرارداد میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا حالانکہ شمال مغرب میں مسلم اکثریت والا علاقہ تھا اور صوبہ پنجاب سے جڑا ہوا تھا یہ بات بے حد اہم ہے کہ دلی کنونچن کی اس قرارداد میں دو مملکتوں کا ذکر یک سرحضف کر دیا گیا تھا جو قرارداد لاہور میں بہت واضح طور پر تھا اور اس کی جگہ پاکستان کی وائد مملکت کا مطالبہ پیش کیا گیا تھا قرارداد لاہور کے مسودہ کا خالق غالباً بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے کہ قرارداد لاہور کا اصل مسودہ اس زمانہ کے صوبہ پنجاب کا یونینسٹ وزیرعالی سرسکندر آیاد خان نے تیار کیا تھا یونینسٹ پارٹی اس زمانہ میں مسلم لیگ میں زم ہو گئی تھی اور سرسکندر آیاد خان صوبہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے سرسکندر آیاد خان نے قرارداد کے اصل مسودہ میں برسغیر میں ایک مرکزی حکومت کی بنیاد پر عملی طور پر کنفیڈریشن کی تجویز پیش کی تھی لیکن جب اس مسودہ پر مسلم لیگ کی سبجک کمیٹی میں غور کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جنہ نے خود اس مسودہ میں واحد مرکزی حکومت کا ذکر یک سرکار دیا سرسکندر آیاد خان اس بات پر سخت ناراض تھے اور انہوں نے گیارہ مارچ چونے سے اکتالیس کو پنجاب کے اسمبلی میں صاف صاف کہا تھا ان کا پاکستان کا نظریہ جنہ صاحب کے نظریہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ ہندستان میں ایک طرف ہندو راج اور دوسری طرف مسلم راج کی بنیاد پر تقسیم کے سخت خلاف ہیں اور وہ ایسی بقول ان کے طبعہ کن تقسیم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے مگر احصار نہ ہوا سرسکندر حیات خان دوسرے سال انسو بیالیس میں پچاس سال کی عمر میں انتقال کر گئے یوں پنجاب میں محمد علی جنہ کو شدید مخالفت کی اٹھتے ہوئے حصار سے نجات مل گئی ان سو چھالیس کی دلی کنونچن میں پاکستان کے مطالبے کی قرارداد حسین شہید سہروردی نے پیش کی اور یوں پی کے مسلم لیگی رہنمہ چودری خلیق الزمان نے اس کی تعاید کی تھی قرارداد لاہور پیش کرنے والے مولوی فیضل حق نے کنونچن میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ انیس سو اکتالیس میں مسلم لیگ سے خارج کر دیا گیا تھا دلی کنونچن میں بنگال کے رہنمہ ابو الحاشم نے اس قرارداد کی پرزور مخالفت کی اور یہ دلیل پیش کی کہ یہ قرارداد لاہور کی قرارداد سے بلکل مختلف ہے جو مسلم لیگ کے آئین کا حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ قرارداد لاہور میں واضح طور پر دو مملکتوں کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا لہذا دلی کنونچن کو مسلم لیگ کی اس بنیادی قرارداد میں ترمیم کا قطع کوئی اختیار نہیں ابو الحاشم کے مطابق قائدیازم اسی کنونچن میں اور بعد میں بمبئی میں ایک ملاقات میں یہ وضاعت کی تھی کہ اس وقت چونکہ برسغیر میں دو الگ الگ دستور ساز اسمبلیوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے لہذا دلی کنونچن کے قرارداد میں ایک مملکت کا ذکر کیا گیا ہے البتہ اس وقت جب پاکستان کے دستور ساز اسمبلی آئین مرتب کرے گی تو وہ اس مسئلہ کی حتمی سالس ہوگی اور اس دو الادہ مملکتوں کے قیام کے فیصلہ کا پورا اختیار ہوگا لیکن پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے نوتو قائدیازم کے زندگی میں اور نہ اس وقت جب سن انیس سو چھپن میں ملک کا پہلا آئین منظور ہو رہا تھا برسغیر میں مسلمانوں کی دو آزاد اور ختم اختار مملکتوں کے قیام پر غور کیا پچیس سال کی سیاسی اتھل پتھل اور کشمکش اور انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی جنگ کی تباہی کے بعد البتہ برسغیر میں مسلمانوں کی دو الگ الگ مملکتیں ابریں جن کا مطالبہ کرارداد لاہور کی صورت میں آج بھی محفوظ ہے